واحد مومین جو جہنم میں رہے گا مسند احمد کی حدیث میں ایک عبرت انگیز واقعہ درج ہے جسے خود نبی محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان جائیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا پیارے آقا یہ بات سن کر پہلے مسکرائیں اور پھر آپ کا چہرہ سرکھ ہو گیا سارے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بددو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں بیان فرمایا ہاں ایک ایسا مومن جو جہنم کے گہرے کوئے میں ایک ہزار سال تک چلتا رہے گا اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا ہننان یا مننان پکارتا رہے گا اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی ہاں اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کی یا ہننان یا مننان کی تذبیع کو سن سکیں گے بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی جب وہ ایک ہزار سال جہنم میں جلتا رہے گا اور یہ تذبیع کرتے ہوئے پورا ایک سال گزرے گا تو ایک دن اس کی یا ہننان یا مننان کی آواز حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے سن لیں گے حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کی گہرائی سے آتی ہوئی آواز سن کر رک جائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تذبیع بیان کریں گے اللہ فرمائے گا اے جبریل سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبریل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا بتاؤ جبریل کیا عجب دیکھا آج تم نے حالکہ اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے حضرت جبریل عرض کریں گے اے میرے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کی گہرے گڑھے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان اللہ فرمائے گا اے جبریل میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں اب جاؤ جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ حضرت جبریل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ جہنم کی گہرائی سے موجود اس بندے کو اللہ کے حکم سے میرے حوالے کر دو جو اس قدر شدید آگ میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو یہ حکم سنتے ہی حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا ہننان یا مننان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اللہ اکبر یعنی جہنم اتنی گہری بڑی ہوگی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کی جہنم کے فرشتے مالک علیہ السلام جہنم میں یا ہننان یا مننان کی تسبیح کرنے والے کو نہ پا کر باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے اس لئے کون سی چیز پتھر ہے کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ تم یا ہننان یا مننان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے حضرت جبرائیل عرض کریں گے مولا دروگہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے اس کی وجہ سے پتھر لوہے انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے تو وہ یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلا گڑھے میں فلا کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا ہننان یا مننان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضرت مالک دیکھیں گے کہ ایک شخص کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندے ہیں اور ہاتھ گردن کے پیچھے ساپ اور بچھووں نے اس کے گھیرہ بنا رکھا ہے اور وہ مسلسل پکار رہا ہے یا ہننان یا مننان حضرت مالک اس کے زنزیروں کو توڑ کر اسے جہنم سے باہر لے آئیں گے اور لاکر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سزدے میں رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا وہے بندہ ارز کرے گا بے شک میری بہترین تخلیق کی گئی تھی اے میرے مالک میری طرف تُو نے اپنے رسول بھی بھیجے میری طرف تمہاری کتاب بھی آئی اور مجھے نیکی کرنے اور تیری عبادت کرنے کا حکم بھی ملا پھر اللہ فرمائے گا پھر تُو نے فلا فلا گناہ کیوں کیے وہے سجدے میں گر جائے گا اور عرش گزار ہوگا بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں نے گناہ کیے جس کی بناہ پر مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا ہے لیکن پھر بھی میرے مالک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں اس لیے میں ایک ہزار سال تک تیری حمد و سنہ یا ہنان یا منان کر رہا ہوں میرے مالک تُو نے مجھے اپنے فصل و کرم سے جہنم سے نکالا ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کا سایہ کر دے اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے اس پندے پر رحم کیا اور اسے معاف کیا اللہ اکبر دوستو اس سے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کاموں کا بہت سخت حساب دینا ہوگا اور ذرا غور فرمائیے کہ بھلا ہم میں سے ایسا کون کون ہے جو اپنا حساب اللہ کو دے سکتا ہے یہی وقت ہے اپنا اپنا محاصبہ کرنے کا اور اپنے گریبان میں جھاکنے کا اس مختصر سے زندگی کے ہر پل کا حساب بھی دینا پڑا تو ہمارا کیا بنے گا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم حساب و کتاب میں بہت کچھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا تو گویا وہ عذاب میں مقتلہ ہو گیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کا اس کا نام آمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو معمولی سی پوچھ گوچھ ہے اور جس سے قیامت کے دن حقیقی حساب لیا جائے گا اسے عذاب ضرور دیا جائے گا بس اے اللہ ہمارا حساب نہ لینا اور ہمیں عذاب نہ دینا نہ ہمارے والدین کا حساب لینا اور نہ انہیں عذاب دینا نہ ہمارے بی 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 بچوں کا حساب لینا اور نہ ہی انہیں عذاب دینا نہ ہمارے عزیز و اقریب کا حساب لینا اور نہ انہیں عذاب دینا نہ ہی ہمارے دوست اہباب کا حساب لینا اور نہ ہی انہیں عذاب دینا آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے خدا حافظ